اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیح اور ایمان کے بڑھتے ہوئے لیولز پہ ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کا دل سے شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ خوبصورت گھڑیاں دی کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں اور آنے والی مشکلات پہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہتے جائیں الحمدللہ اور اپنے رب کو یہ بتا دیں کہ اللہ ہم آپ کی رضا پہ راضی ہیں الحمدللہ ہم نے دورہ قرآن پاک ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا آغاز کیا آج ہم پارہ نمبر بائیس و میں یقنت کو پڑھیں گے اور جانیں گے کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات ہمارے نام اس کا مرکزی مضمون ہے تبرج تبرج ہوتا ہے سیلف پروڈیکشن خود پسندی خود نمائی آج اگر ہم اردگی نظر دھرائیں تو ہر طرف تبرج کا فتنہ زور پکڑے ہوئے ہیں چاہے وہ شادی ہو شادی سے پہلے ہونے والے برائیڈل شاورز ہوں مہندی ہو ڈھولکیاں ہوں گرانڈ شادیاں ہوں ڈسٹینیشن ویڈنگز ہوں سب تبرج کا نتیجہ ہیں یہ دکھانا کہ ہمارے پاس کتنا مالودودت ہے اور کیوں نہ دکھائیں ہماری تو اکلوتی بیٹی ہے اسی طرح کسی علم والے کا اپنے علم کا بیجہ اظہار کرنا اپنی خود نمائی کے لئے یہ ظاہر کرنا کہ میں بہت پڑا لکھا ہوں یہ بھی علم کے زمرے میں تبرج ہے سیلف پروڈیکشن ہے اگر ہم اس سے آگے دیکھیں تو آج ہم نفس پرستی میں پڑ گئے خود نمائی میں پڑ گئے میں کیسی لگوں گی میں کل پارٹی میں جاری ہوں میرا جوڑا تو سب سے اچھا ہونا چاہیے تاکہ سب جل بھن کے رہ جائیں مجھے سب سے پرومننٹ لگنا چاہیے ہم خود پسندی کا اتنا شکار ہوئے کہ ہم نے اسراف کی کوئی حدے نہ چھوڑی تبرج سیلف پروڈیکشن ہر جگہ زور پکڑتا ہوا معلوم ہو رہا ہے اور اس کو کم کرنے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے اپنی اناک کو دور دینا اپنے اناکے بتوں کو رون دینا اپنے نفس سے لڑ جانا جھگڑ جانا اور اس بات کو تسلیم کر لینا کہ صرف اللہ سب سے بڑا ہے تمام عزت اسی کے لیے ہے میری کوئی مثال نہیں میری کوئی حیثیت نہیں میں مٹی ہوں اور مٹی میں مجھے مل جانا ہے قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے تبر رجل جاہلیہ جہالت کے زمانے میں اپنی زینت دکھانا اپنی سیلس پروڈیکشن کرنا یہ وہ چیز ہے جس کو جاہل ہونے سے تعبیر کی گئی ہے اگر آج کوئی مجھے کہے کتنی جاہل ہو تو میں بہت افینڈوں گی مجھے بہت برا لگے کہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی پروڈیکشن کرنا سیلس پروڈیکشن کرنا خود پسندی میں اتنا پڑ جانا اس حد سے آگے نکل جانا کہ آپ آپ سے باہر ہو جائیں یہ جاہلیت والے لوگوں کا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کے جاہل ہونے سے بچائے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں سورہ احضاب چل رہی ہے اس میں غزوہ احضاب اور غزوہ بنی قریضہ کا تذکرہ ہے اس میں اسلامی سماج کو خرابیوں سے پاک کر کے بہتر بنانے کے بہت اہکامات اور ہدایات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے اور نماز قائم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں جو ہماری امہات المومنین ہیں مومنوں کی مائے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو آج ہم نے کلچر کو اور ریلیجن کو مکس کر دیا ہم نے کہہ دیا کہ اسلام کہتا ہے کہ گھر سے باہر عورت نہیں نکل سکتی گھر میں ہی رہنا چاہیے لیکن اللہ سبحانہ وآلہ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وَقَنَّ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرَجُلْ جَاحِلِيَا اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور نہ اظہار کرو بناو سنگھار کا جاہلیت کے اللہ سبحانہ وآلہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ we are slaves we are bound to stay at home اللہ سبحانہ وآلہ نے کہا ہے تمہارے لئے بہتر ہے it's good for you کہ تم لوگ گھروں میں ٹھہری رہو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرو جیسے جہالیت کے زمانے میں کرتے تھے اور نماز قائم کرو نماز انسان کو بہیائی سے رکھتی ہے لیکن آج ہم اتنے گر گئے ہم اتنے پستی میں چلے گئے کہ ایک عورت نے خود اپنے آپ کو بناو سنگھار کر کے پیش کر دیا ایسے جیسے قیمتی موتی سڑک پر رکھ دیا جائے ہر آنے جانے والا اس کو ہر میلی نظر سے دیکھ رہا ہو اللہ سبحانہ تعالی ہمارے خیرخوں ہیں وہ سب سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والے ہیں اللہ کا ہر حکم ہماری بھلائی کے لئے ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں کہا بلا ضرورت باہر مت نکلو دس صفات والے اہل ایمان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم ہیں اگلی آیات میں حضرت رہ زید رضی اللہ تعالی انہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہو سے نکاہ کیا مگر آپ سینہ چاکی کی وجہ سے طلاق ہو گئی اللہ سبحانہ تعالی نے وہی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاز زینب رضی اللہ تعالی انہو سے آسمانوں پر کر دیا گیا ہے اس طرح مو بولے بیٹے کی رسم عرب میں ختم کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد یعنی باتوں اور عمل سے اسلام کا پیغام پہنچانے والے بشارت دینے والے ہیں اور دین کا دائی ہیں روشن چراغ ہے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب بتائے گے دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو کھانے پر نظر نہ ہو یعنی اس وقت پہ نہ جائیں جہاں پہ جس وقت لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور اگر آپ کو دعوت نہیں دیتے تو کھانے میں شامل نہ ہوں اس وقت نکل جائیں لیکن اگر دعوت دی جائے تو ضرور کھانے میں شریک ہوں بنولائے دعوت میں نہیں جانا چاہیے اور بغیر ضرورت دیر تک نہ ہی بیٹھنا چاہیے اگر آپ کسی اگر دعوت پہ مدوں ہیں آپ جائیں کھانے سے ضرورت دوسروں ان سے ایک اپ شپ لگائیں لیکن جیسے ہی کھانا کھا لیتے ہیں فورا اٹھ جائیں تاکہ پیچھے رہنے والے اس چیزوں کو سمیٹ سکیں اسلام ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی بات کے مینرز بھی سکھا رہا ہے اس کے بعد عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا جب عورتوں کو ضرورت ہو باہر نکلنا پڑے تو ضرور نکلیں لیکن پردے کا احتمام کر کے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو اللہ سبحانو تعالی ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہماری تکلیف کا سب سے زیادہ خیال انہیں ہے کہ اگر اگر پردہ عورت باہر نکلے گی لوگوں کی نظروں کا شکار ہوگی گندے جملوں کا شکار ہوگی اس سے اللہ سبحانو تعالی نے کہا کہ نکلو ضرور اگر نکلنا ہو لیکن پردے کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا قیامت کا عدم صرف اللہ کو ہے کافروں پر اللہ کی لانت ہے اور ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کافروں سے قیامت ایک دوسرے پر لانتان کریں گے کافر قیامت کے دن ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے اس کے بعد سورہ سبح کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے 54 آیات ہیں 1887 الفاظ ہیں 3596 حروف ہیں سورہ سبح مکی صورت ہے اس میں توحید آخرت اور رسالت پر اعتراضات اور الزامات کے جوابات دیئے گئے ہیں دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کی مثال بھی گئی ہے کہ بادشاہت کے باوجود وہ نیک اور شاکر تھے آج اگر اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں کوئی رتبہ دیا ہے کوئی حیثیت دی ہے کوئی مال و دولت دی ہے تو ہمیں نیک رہنا ہے نیک روش کو اختیار کرنا ہے اور اللہ سبحانو تعالی کا کسرت سے شکر ادا کرتے رہنا ہے قومے صباح کی مثالیں دی گئی کہ کیسے ناشکری کی وجہ سے ان کا اتنا برا نتیجہ ہوا کہ جو نعمتیں اللہ سبحانو تعالی نے دی تھی وہ ان سے لے لی گئی ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں مگر ضرور آئے گی جی ہاں بہت سے لوگ ہیں مشکین مکہ بھی قیامت کا انکار کرتے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور آئے گی تاکہ لوگوں کو جزا اور سزا مل جائے یہ علم والے کے لیے واضح بات ہے دعوت علیہ السلام پر فضل کیا اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا سب سے پہلے ذرا دعوت علیہ السلام نے بنائی سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات کو مخصخر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمے سبا کے دو باغ تھے انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بدل دیا قرآن کے قیامت میں قرآن کے منکر قیامت میں ایک دوسرے کو الزام دیں گے تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کفار کا قرآن اور پچھلی کتابوں کو ماننے سے انکار کرنا قیامت کے روز طاقت پر اور کمزور ظالموں کی ایک دوسرے سے ردوقت درحقیقت خوشحال لوگ ہی سب سے بڑھ چر کر انکار کرنے والے ہیں اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراغ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں اللہ کا مقرب مال و اولاد والا نہیں بلکہ ایمان اور نیک عمل کرنے والا ہے جی ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیں اوری صورتوں سے ہمارے مالوں سے نہیں جانچتے بلکہ ہمارے ایمان اور ہمارے نیک عمل سے جانچیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے عجر نہیں مانتے اس کے بعد سورہ فاطر ہے جو کہ مکی صورت ہے 45 آیات ہیں 1780 الفاظ ہیں 3228 حروف ہیں سورہ فاطر مکی صورت ہے اس میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے نصیحت کی گئی ہے اور ڈر آیا گیا ہے شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے اس کی رحمت کو کوئی روپ نہیں سکتا وہ آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے پھر کہاں پھرے جا رہے ہیں منکر لوگ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے شیطان سے دشمنی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے آخرت قائم ہونے والی ہے کیسے زمین سے بارش جی اٹھتی ہے اسی طرح آخرت کے دن مردے جی اٹھیں گے سمندر کشتی رات اور دن اللہ کے نشانیاں ہیں شرکہ تمہیں نہیں سن سکتے جی ہاں آج ہم جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں سن سکتے کیونکہ شرکہ اور تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی اور بے نیاز ہے چوتھے حصے میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھر بینہ برابر نہیں اندھیرہ اور نور برابر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر اور نظیر ہیں پانی پھل پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تلاوت کیجئے نماز پڑھئے انفاق جیسے عمال کریں تاکہ نقصان سے بچیں آج ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک نماز کو قائم کرنا ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ جائیں کچھ نہ ماننے والے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جی ہاں اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں کچھ بیچ کی راہ والے ہوتے ہیں جو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے اور کچھ بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں سابقون الاولون کیلئے جنت کی بشارت ہے کافرین کے لئے جہنم ہے اس میں چیخیں گے واپس جانا چاہیں گے شرکہ نے کیا پیدا کیا زمین سے ایک مثال تو لے کر آؤ اللہ سبحانو تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں جن کو شریک بناتے ہو ان کی کوئی ایک چیز تو بتاؤ جو انہوں نے زمین سے پیدا کی کیا ان کی آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے اس کے بعد بہت معروف صورت آ رہی ہے صورہ یاسین مکی صورت ہے ایٹی تھری آیات ہیں سیون تھری تھری کلمات ہیں تری تھاؤزن ان ایٹی سکس حروف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم آپ سچے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں ان میں سے اکثر ایمان نہیں لانے والے ان کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے آپ کی باتیں ہی سننے آپ کی باتوں ہی سنے گا آپ کی بات وہ ہی سنے گا جو نصیحت قبول کرنے پر آمادہ ہوگا اور اللہ سے غائبانہ ڈرے گا اللہ کی بات اللہ کا قرآن وہ ہی سنتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں بے شک اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور عمال ان کے سامنے پیش کر دے گا آئیے پارا پوائنٹز دیکھتے ہیں پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کیسے ازواج متحرات کو کہا گیا کہ وہ عام عورتیں نہیں ہیں اور کیسے بلا ضرورت وہ گھروں سے باہر نہ جائیں اور پردے کا خیال کریں پھر مو بولے بیٹے اصلی بیٹے نہیں ہیں یہ رسم کے ان کی طلاق شدہ اور بیوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کو توڑا گیا دوسروں کے گھروں میں جانے کے اصول بتائے گے دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کافرین مکہ کہتے تھے قیامت کب ہوگی آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی آنی ہے تو آ جائے اس کے بعد سور سبق کا آغاز ہوتا ہے جس میں دعوت اور سلمان علیہ السلام پر فضل کی داستان ہے قرآن کے منکر کا انجام آگے بتایا گیا ہے تیسے حصے میں خودشال لوگوں کا انکار ان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے یہ بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے کفار مکہ اترازات کرتے تھے ان کا بیان ہے سور فاطر کا آغاز ہوتا ہے دنیا ایک دھوکہ ہے دلائل اور نشانیاں اللہ سبحانہ وآلہ کی قدرتوں کی دی گئی ہیں کس نے پیدا کیا ہے تمہیں کیا شرکہ نے نہیں تو پھر کیوں یقین نہیں لاتے اس کے بعد سور یاسین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہے اور قرآن سچی کتاب ہے بتایا گیا ہے عمل کے نکتے تبرج بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار سے بچنا ہے خود بسندی خود نمائی ایسا فتنہ ہے کہ انسان کو وہ حدود پار کرا دیتا ہے ان سارے فتنوں سے بچنا ہے تقوت اور خشیت الہی کی پوری کوشش کرنی ہے قولن صدید انسیدی بات کہنی ہے شیطان کی پیرگی نہیں کرنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھنا ہے میرا لباس میرا ایمان تقوی اور دین کی پہچان ہے میرا لباس میری مرضی میرا جسم میری مرضی اس جیسے بےہودہ بے بنیاد سلوگنز نہیں لگانے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ جسم اللہ کی عطا ہے یہ لباس اس کی عطا ہے اور تقوی بھی اس کی عطا ہے میرا لباس تقوی کی پہچان ہوننا چاہیے بہت خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مومنوں تم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو آج خوبصورت جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے کیا ہی خوبصورت آیت کس خوبصورت دن پر آئی ہے آئیے ہم سب ملکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علیہ وآلہ محمد کما صلیتا علیہ وآلہ 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 علیہ و� بہت زیادہ دور رہنا ہے خود پسندی خود نمائی سیلس پروچیکشن کے فتنے سے خود کو نکالنا ہے قرآن پاک ایک نور ہے ایک روشنی ہے جو انسان کو بہترین انسان بناتا ہے اس نور کو اس روشنی تو خود تک محدود نہ رکھئے اس سے خود بھی مستفید ہوں اور اس سے اپنے پیاروں کے دلوں کو بھی روشن کریں کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی بتل دیجئے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے سبحانک اللہم بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ